اسلام علیکم ساتھیوں چھوٹا چھوٹا سلیکہ کے کلپس جو ہیں وہ جاری ہیں اور ہر کلپ کو ریکارڈ کرتے ہوئے ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس یہ آخری کلپ ہوگا اور اس کے بعد ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن ہم جب کمنٹس پڑھتے ہیں تو اس میں سے ہمیں کوئی نہ کوئی سوال جو ہے وہ ایسا مل جاتا ہے جس پہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بات کرنے کی ضرورت ہے تو چھوٹے چھوٹے سلیکے میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ کبھی آپ گھر میں بیٹھے ہیں تھوڑا بہت سالن ہے آپ نے سوچا ہے چلو شام کو گزارا ہو جائے گا اور اور کھانا بنانے کی ضرورت نہیں ہے اور یکدم مہمان آ جاتے ہیں تو ایوان بھاگ گیا ہے ہم سرا اس کے پیچھے جائیں تو ہم اس چیز کے قائل نہیں ہیں کہ چائے کی تیاری کر لی جائیں اور جب کوئی کہتا ہے کہ ہم آئیں گے اتنے بجے تو ہم بعض طفح ایسا ہوتا ہے کہ اس کو پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ آپ ڈینر کیجئے گا یا آپ لنچ کیجئے گا یا ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ نے کتنے بجے تک آنا ہے تو جس حساب سے وہ پہنچیں اور باہر کی دنیا تو ایسی ہے کہ یہاں پر تو لنچ یا ڈینر کا کوئی ایسا ٹائم سیٹ ہے ہی نہیں سب کچھ ہی بلکل اور طرح سے چلتا ہے نظام جب ہم اس دنیا میں آئے تو ہمیں یہ چیز بڑی عجیب لیکن ہے کہ بچے چار بجے سکول سے آ رہے ہیں تو نہ دوپہر کو نہ شام کو تو دوپہر کا لنچ ماں بچاری ایک ایلی ہوتی تھی گھر میں تو وہ کیا کھاتی کیا پکاتی لیکن یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ دوپہر کو ہی بنایا صبح ہی بنایا ساڑھے دس جارہ بچے ہمارا کھانا جو ہے تیار ہوتا تھا تو لیکن ہمیں یہ چیز اس معاشرے کی بڑی کھٹکی اور کھلی کہ یہ کیا کہ دوپہر کا لنچ ہی غائب اب یہ ہمیں بھی بھگوئیں گے بھاک ہے ادھر آئیں چلیں اندر اہمان بلنا خیر کرے آج ہم بارش میں دیکھنے آپ یہ چلے گئے اور ہمارے پاس سمریلہ بھی نہیں ہے تو ہم ہمیشہ ہی ایسے کرتے تھے کہ اگر کسی مہمان کی قول آئی ہے کہ ہم نے آنا ہے تو ہم اسی وقت کہہ دیتے تھے کہ جی آئیں آپ نے کس وقت آنا ہے تو اگر ان کے دوپہر کا کھانے کا وقت وہ کہتے کہ ہم اس وقت آئیں گے تو ہم کہہ دیتے کہ لنچ یہاں کر لیں اگر وہ کہتے کہ شام کو چار بج آئیں گے تو ہم کہہ دیتے تھے کہ دینر یہاں کر لیں تو یہ جو چائے شائے کا بندوبست ہے یہ ہم سے کبھی نہ ہوا نہ شاید ہوگا کیونکہ یہ کام ہمیں مشکل لگتا ہے کہ سو چیزیں بنائیں اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ دینر دینر ہی ہے لنچ لنچ ہی ہے یہ کھانے پہ بلائیا چائے پہ بلائیا ہمیں لگتا ہے کہ ایک دوجی کام ہے باز دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مہمان بہت شورٹ نوٹس پہ آتا ہے ہمارے ہاں ویسے یہ نہیں ہوتا سب کو شاید پتا بھی ہے کہ ہم اس چیز کو اتنا پسند نہیں کرتے نہ ہی دین میں اس چیز کو پسند کیا گیا ہے احتیاط برتنی چاہیے دین تو اس قدر آزادی دیتا ہے انسان کو کہ کہا جاتا ہے کہ آپ تین بار دستک دیں اگر جواب نہ آئے تو لوٹ آئیں پج آئے اس کے کہ آپ دروازہ تو اٹھتے رہیں تو ظاہر ہے اندر والا بھی مجبور ہو سکتا ہے اس کے گھر کے حالات کیا ہیں وہ کھول سکتا ہے نہیں کھول سکتا وہ اس وقت مہمان کو اٹینڈ کرنے لائک ہے بھی یا نہیں ہے تو اس لیے یہ دین میں بندشیں ڈالی ہیں جبکہ فون کے یا ای میل کے یا کسی قسم کے میسیجنگ سسٹمز جو ہیں وہ نہیں ہوا کرتے تھے اس زمانے میں بھی یہ پابندیاں تھیں یہ پرائیویسی تھی اور یہ فریڈم تھی انسان کی کہ وہ اٹینڈ کرنے کو تیار بھی ہے مہمان کو کی نہیں ہے تین بار دستک دیں نہیں کھلتا دروازہ نہیں جواب آتا یا تین بار سلام کریں نہیں جواب آتا تو آپ لوڈ آئیں لیکن آج کی دنیا جو ہے اس نے تو یہ ساری سہولیات آپ کو تھالی میں رکھ کے دے دیں کہ آپ کے پاس واتس ایپ ہے فون ہے موبائل ہے آپ کے ہاتھ میں آپ پہلے اگلے کو انفارم کر سکتے ہیں آج کی دنیا میں اگر کوئی بینا بتائے بینا خبر کیے چلا جاتا ہے کسی کے ہاں مہمان بن کر تو بہت ہی مایوب بات ہے کیا ہوا چھپ جائیں گے پتھر آپ کو پتھر چلا گیا ہے میں دیکھتی ہوں اس میں کیا گیا ہے اچھا مٹی ہے کیا ہوا تھا نہیں ٹھیک ہوا دھوئی دھوئی اب یہاں کہاں میں دھوئی کروں دھوئی دھوئی کیسے کروں یہاں پر تو پانی نہیں ہے گندہ ہاں گندہ ہو گیا مٹی مٹی لگ گئی ہاں مٹی لگ گئی ٹھہرو میں اپنے کپڑوں سے ساف کر دوں ٹھہرو لیکن آپ کے جوتے میں تو ہے نہیں ٹھیک گندہ گندہ کوئی بات نہیں اندر جا کے ساف کر لیں گے ابھی آپ پہن لیں ابھی پہن لیں اندر جا کے دھو لیں گے چلیں بس پتھر نہ آپ کو چوب رہا ہے وہ باقی ٹھیک ہے چلو 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 چلیں ہاں 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 تو انڈے پیاز جو ہیں وہ لائف سیور ہیں جو تھوڑا بہت بچا ہوا سالن ہے آپ وہ سامنے رکھ دیں اور ساتھ انڈے پیاز بنا لیں انڈے پیاز بنانا جو ہے وہ بھی ایک ٹھیکی کام ہے وہ بنتے تو دو منٹ میں ہیں لیکن وہ ہر کوئی اچھے نہیں بنا سکتا بعض لوگ ان کے پیاز زیادہ لال کر دیتے ہیں وہ زیادہ لال ہو جائیں تو ان کا ذائقہ خوشبو ہر چیز خراب ہو جاتی ہے بعض لوگ ایسے ہیں جو انڈوں کو زیادہ پکا دیتے ہیں تو وہ بنانا ایک ٹھیکی کام ہے اور بعض لوگ اس میں بہت تھنلی سلائس کر کے نفاسد سے پیاز ڈال دیتے ہیں وہ بھی اس کو خراب کر دیتا ہے تو اس کو بنانا ایک سمجھ کا کام ہے کہ اس کو کس طرح سے آپ نے تیار کرنا ہے اگر وہ پروپرلی بنے ہوئے ہوں تو کمال کے بنتے ہیں اور جو بھی تھوڑا ب لگا کے مہمان کی روٹی لگ جاتی ہے بڑی اچھی تو ساتھ سلات کاٹ لیں چٹنی بنا لیں ساتھ رنڈے پیازوں ساتھ پہلے کا تھوڑا بہت سالن بچا ہوا ہو جہاں تک فریز کرنے کا تحلق ہے ہمیں بلکل پسند نہیں ہے فریز کرنا چیزوں کو ہم ایسے بنا کے بھی نہیں رکھتے ہاں شامی کباب اور کوفتے جو ہیں یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ہم فریزر میں رکھتے ہیں لیکن ہم کھانا جو ہے پکا ہوا کھانا اس کو فریز نہیں کرتے اس لیے کہ ایک تو جن لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ چھوٹا سا ڈبا بنایا بند کر کے رکھ دیا چھوٹا سا ڈبا بنایا بند کر کے رکھ دیا یہ بچ گیا چلو فریز کر دو وہ آپ کھول کے کھائیں تو وہ کھانے لائک نہیں ہوتا ہمارے گھر والوں کو یا تو عادتیں خراب پڑی ہوئی ہیں تازہ کھانے کی بہت ممکن ہے کہ بہت سی فیملیز ایسی ہوں جہاں پر فریزر کا نکلا ہوا کھانا کھا لیا جاتا ہو ہمارے گھر والے نہیں کھاتے ہیں ہم خود بھی پسند نہیں کرتے ہیں بے شک آپ نے سادہ سا بنایا ہو بے شک دو منٹ میں انڈے پیازی بنے ہوئے ہوں تازے بنے ہوئے ہوں وہ کھائے جاتے ہیں لیکن فروزن کھانا جو ہے سالن جو ہے چاول جو ہے وہ نہیں کھائے جاتے ہم سے نہیں کھائے جاتے ہمیں لگتا ہے اس میں سے ترہ ترہ کی خوشبو آنے لگی ہے تو اس وجہ سے اس کو فریز کرنا بلکل فضول ہے جو لوگ فریز کر بھی لیتے ہیں ہمیں ایسے لگتا ہے کہ وہ اتنا امبار اپنے فریزر میں لگا لیتے ہیں پھر گندہ ہو گیا آپ کا پاؤ پاؤں گندہ ہو گیا آپ پہن لیں جوتا چلو اندر چلیں چلو دارک کہاں ہو رہا ہے جوتا پہنے جوتا پہنے چلیں چلیں اندر آئیں آپ کے پاؤں دھولاؤں ہو ہو آپ تو پتھروں پہ رکھے جا رہے ہیں خیرے میں آپ کے پاؤں ساں تو فریز کرنا جو ہے وہ اتنا ڈوائزی بل نہیں ہے ہمارے خیال میں ایک تو آپ ڈھیرے کٹھا کر رہے ہوتے ہیں اور جس چیز کی ضرورت ہو وہ کبھی پھر اوپر ہی نہیں آتی پتا ہی نہیں لگتا کیا رکھا ہوا تھا کہاں رکھا ہوا تھا اور وہ بعض دفعہ اندر دفن ہی ہوا جاتا ہے جو چیز آپ نے پکا ہی ہوئی ہو بہت سے ساتھی کہتے ہیں فریز کرنے کے لیے پراتھے فریز کر لیں روٹیاں فریز کر لیں تو یہ چیزیں اتنی پریکٹیکل ہوا نہیں کرتی فریز کرنا جو ہے اگر آپ کا کچن ساف ہے تو آپ بہت تیزی سے پکا سکتے ہیں تازہ ہاں سارا پانی پانی گندہ پانی ہے آپ اس میں نہ جائیں چلیں اندر چلیں آئیں ٹرولی لے کے اندر چلیں ہوا چل رہی ہے آجیں آئیں ٹرولی کو پش کریں ٹرولی آؤٹسائیڈ ہے چلیں اندر لے کے چلیں ہاں چلو اندر لے کے چلو ساتھ شامی کباب جو ہیں وہ تو ہمارے گھر پر فروزن ہوتے ہیں ہم وہ دل لیا کرتے ہیں تو بڑا اچھا کھانا جو ہے ہو جاتا ہے اور آج کل کے زمانے میں تو توے کی روٹیاں ایک سوغات ہیں آج کل کے زمانے میں تو آنے والے مہمانوں کو اپنے گھر پر توے کی روٹی نصیب نہیں ہوئی ہوتی تو اگر آپ ان کو تازی روٹیاں بنا دیں یا ہمارے میاں صاحب جیسے ماش کی دال جو ہیں بہت پسند کرتے ہیں گندہ 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 چلو ادر سے تو توے کی روٹیاں بکا دیں ہمارے جو میاں صاحب ہیں ان کو ماش کی دال کے پراتھی بہت پسند ہیں جیسے ہم نے پہلے بھی دکھایا ہے آپ کو کہ ہم ان کے لیے پراتھے بنا کے فریز کر دیتے ہیں تاکہ وہ لانچ ٹائم نے وہاں پر کھا لیا کریں تو بہت سے ساتھیوں نے کہا فریش کھائیں یہ کریں وہ کریں تو ظاہر ہے ہم ایک موبائل کیچن نہیں رکھتے ہیں اپنے پاس جو کہ ہم لانچ ٹائم پہ اپنے میاں صاحب کی سرجری کے بہر جا کے ساتھ اپ کریں اور لانچ ٹائم پہ ان کو وہاں پراتھا بنا کر دے کر آ سکیں تو یہ پوسیبل نہیں ہوتا ہے اس وجہ سے ہم ان کے لیے پراتھے فریز کرتے ہیں ہم انہیں پکڑ لیں پہلے چلیں اندر تو ہمارے گھر پہ ماش کی ڈال بھی امومن موجود ہوتی ہے جب لگے کہ اس کو بنے ہوئے ایک دو دن ہو گئے ہیں چونکہ وہ جلدی خراب ہو جاتی ہے وہ زیادہ دن آپ فریج میں نہیں رکھ سکتے اس کے اوپر مولڈ آ جاتی ہے تو جب وہ ایک دو دن ہو جائیں ماش کی ڈال کو رکھی ہوئی ہو تو ہم اس کے پھر پراکھے بنا لیتے ہیں تو امومن ہمارے گھر پر ماش کی ڈال بنی ہوئی ہوتی ہے وہ بھی لائف سیور ہے کہ اور کچھ بھی نہیں ہے تو آپ دھنیے پودینے کی دہی کی چکنی بنا دیں اور ماش کی ڈال کے پراتھے بنا دیں مہمان کی خاطر آج کل کے زمانے میں تو کرنا مشکل ہے ہی نہیں یہ چیزیں سادھی سادھی چیزیں بلکل بیسک چیزیں اگر آپ کے گھر میں ہیں تو ایک سلیکہ شعار بچی جو ہے اس کے لئے بلکل یہ مشکل نہیں ہوگا کہ وہ کس طرح سے ایوان آجو تو ایوان میاں کو واپس لاکے ہم نے ان کی مام کے حوالے کیا ہے کیونکہ ان کے ساتھ ریکارڈنگ کرنا نہ ممکن ہے وہ بڑا ہی توفان بچہ ہے اور ایک پل میں ہی ادھر سے ادھر دوڑ بھاگ جاتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ بارش ہو رہی تھی اور ایک دم سے ہی دھوپ نکلتی ہے پھر بارش ہوتی ہے پھر دھوپ نکلتی ہے اور یہ سامنے چھوٹا سا پریندہ بیٹھا ہے یہ امومن یہاں ہوتے ہیں یہ گھر بناتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے تو ہم یہ بتا رہے تھے کہ ہمارے ہاں اس طرح یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں یہ ہمیشہ ہی موجود ہوتی ہیں جیسے ماش کی ڈال ہوئی پکی ہوئی رکھی ہوتی ہیں جیسے شامی کباب ہوئے ہمیشہ فریز کر کے ہم نے رکھے ہوتے ہیں اور پھر ہم نے کوفتے بھی جو ہیں وہ فریز کر کے رکھے ہوتے ہیں اور کوفتوں کا یہ فائدہ ہے کہ ان کو آپ فروزن ہی پریشر گوکر میں ڈال کے پکا سکتے ہیں تو پیاز لال کر کے لسن کا ہینڈ فول ڈال کے نمک پیرج ہلدی دھنیا ڈال کے کوفتے ڈال کے آپ اس کو پریشر دے دیں کھول کے اور بھون کے اس میں پانی ڈال دیں تو آپ کا سالن تیار ہے دو سیکنڈ میں کوئی ذرا بھی دیر نہیں لگتی ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک سلیکہ شوار خاتونے خانہ کو اپنے فریزر میں رکھنی چاہیے نہ کہ پکا ہوا سالن پکا ہوا سالن جو ہے وہ بلکل ٹیسٹ لیس ہو جاتا ہے اور چیزیں آ جاتی ہیں تو اس طرح سے انسانی ذہن ہے وہ بھول بھی جاتا ہے کہ اس نے کیا رکھا تھا کب رکھا تھا تو مہمان آ رہے ہوں بھاگ دوڑ میں آپ کو ضرورت پڑے تو آپ فریزر ہی نہیں سارا اوپر سے نیچے کر رہے ہوں گے اس وقت کھڑے ہو کر تو یہ وہ چیزیں ہیں جو پریکٹیکل نہیں ہے ہمیں بعض اوقات بہت حیرت ہوتی ہے جب ہمیں یہاں پر ذاتی پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کیا فریز کر سکتے ہیں تو یہ کام بلکل ہی بیکار ہے ہاں جو سٹوڈنٹس وغیرہ ہیں یا ایسے شوہر جن کی بیویاں جو ہیں وہ میکے گئی ہوئی ہوں یا جو کام کرنے والے ہیں نوکریاں کرنے والے ہیں وہ بچارے روز کے روز آ کر میاں بیوی دونوں پکا نہیں سکتے ہیں ان کے لیے جو بنا کر گوشت آپ فریز کر دیتے ہیں وہ بال کر سارے مسالہ جات کے ساتھ کے وہ بھونے اور بھون کے سبزی ڈالنے وہ بہت اچھا رہتا ہے تو وہ بھالا جو ہے اب ہمیں یاد نہیں کہ کس نام سے ہم نے یہاں اپلوڈ کیا ہوا ہے بیسک میٹ یا کچھ اس طرح کا نام ہے جو ہم نے سکھایا ہوا ہے کہ کس طرح آپ نے وہ پکانا ہے اور کس طرح پر آپ نے ان کو کنٹینر میں ڈال کر فریز کرنا ہے وہ بھی اچھا رہتا ہے وہ بھی پریکٹیکل رہتا ہے تو ہر سلی کا مند خاتونے خانہ جو ہے وہ ہمیشہ آنے والے وقت کے لیے پہلے سے ہی تیاری کر کے رکھتی ہے اور ایسی اس کی تیاری ہونی چاہیے جو پریکٹیکل ہو جو کام آنے والی ہو پکانے لگے بھی انسان کو سنسیبل چوئس میک کرنی چاہیے ہم چاہیں گے کہ یہاں اپنے ویڈیو کے اوپر اس کا لنک بھی ڈال دیں تو جو آپ کو چھوٹا سا بٹن اوپر ہمارے ویڈیو کلپ کے اوپر جلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ اگر اس پہ اپنا ماؤس لے کے جائیں گے کلک کریں گے تو آپ کو وہ دکھ جائے گی ریسیپی جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں تو وہ بہت پریکٹیکل ہے باقی یہ ہے کہ ٹائم مینیجمنٹ کے بارے میں بہت سے ساتھی ہم سے سوال کرتے ہیں اب جو ہماری زندگی ہے بہت ڈیفرنٹ ہے اور وہ بلکل ایک ایسی عام خاتون خانہ والی نہیں ہے ہمارے کام بہت اور طرح کے ہیں آپ دیکھیں ہم بیٹھے یہاں عام یہ سارے سوٹ کر رہے تھے ابھی ہم یہاں سے اٹھ کے گئے ہیں یہ ہم نے باہر رکھنے کے لئے پیکٹ کیے ہیں اور اس کے نیچے پورے عام ہیں ہم آپ کو ایک طرف سے اٹھا کے لکھا ہی بھئے یہ دیکھیں تو یہ پورا عام ہے اب ہر کوئی جو ہے وہ یہ کام نہیں کرتا یہ ایک زندگی کا روٹین نہیں ہے اب چڑیوں کو جیسے ہم دانہ ڈالنے جاتے ہیں اچھا خاصہ وہ دور ہے جگہ دیکھیں جہاں ہم دال کے آتے ہیں تین دفعہ تو ہمارا وہاں کا چکر لگتا ہے کھانا ہم نے اس کا اس طرف رکھا ہوا ہے باہر میز جو ہے فروٹ والا ٹیبل وہ دیکھیں کہاں ہے اور عوان ابھی کہاں سے گھوم کے آیا ہے تو وہ زندگی جو ایک عام خاتونے خانہ کی ہوتی ہے ایک گھر میں رہنے والی کی ہماری زندگی اب اس طرح کی نہیں ہے تو یہ لائف جو ہے یہ بلکل ڈیفرنٹ ہے اس لائف سے ہاں ہم نے بلا شبہ وہ زندگی بھی گزاری ہوئی ہے اور ہمیں وہ زندگی بہت آسان لگی پہلے یہ کام نہیں تھے پہلے ہم تھے ہمارے بچے تھے ہمارا گھر تھا اور چند ایک کام تھے جو ایک خاتونے خانہ کے ہوتے ہیں بہت آسان زندگی تھی گھر کے جو کام ہیں وہ پیس آف کےک تھے ہمارے لیے ہمیں کبھی کھانا پکانا گھر کو صاف رکھنا یا آئیننگ کرنا یا کپڑے دھلائیاں کرنا کبھی مشکل نہیں لگا اور کبھی ہم اس میں لیٹ بھی نہیں ہوئے وہ تو آپ ایک عادت اگر ڈال لیں تو آپ کی زندگی سمر جائے کہ آپ جلدی سویں اور جلدی اٹھیں تو آپ کا کام بلا شبہ چاہے جو مرضی گھر کا کام ہے ساڑھے دس بجے سے پہلے ختم ہو جائے گا آپ نے اس میں جاڑو پوچا بھی کر چکنا ہے ریکیوم بھی کر چکنا ہے آپ نے آئیننگ بھی کر چکنا ہے آپ نے واشنگ بھی پھیلا چکنا ہے آپ نے کھانا بھی پکا چکنا ہے ہماری جو زندگی تھی وہ یوں گزری ہوئی ہے کہ ساڑھے دس بچے ہم فارغ ہوتے تھے ہم جب بچے سکول سے چھوڑ کے آتے تھے تو ہم باہر ہی کام کر رہے ہوتے تھے باغ میں پہلے تو ہم لنچ منچ بنا کے بچوں کا واشنگ وغیرہ پھیلا کے گھر سے نکلنے سے پہلے بچوں کو سکول چھوڑنے جایا کرتے تھے پھر ہم جب بچوں کو چھوڑ کے آتے تھے تو دھوپ چڑھنے تک ہم باہر باغ بانی کرتے تھے گارڈننگ کیا کرتے تھے سبزیاں لگاتے تھے سبزیوں کا باغ تھا بہت اچھا ہمارا ہرا بھرا سبزی کا باغ سارا سال ہم نے کبھی ہری مرچیں ہرا دھنیا پودینہ یہ چیزیں تو باہر سے خریدی ہی نہیں تھی بھنڈی لگاتے تھے بینگن لگاتے تھے کریلے لگاتے تھے لوکی تو رئی ہر چیز ہم نے لگائی ہوتی تھی اور سارا ہی ہمارے گھر کا ہوا کرتا تھا اب جو ہے اس کا ٹائم ہم کو نہیں ملتا ہے بہت کم ملتا ہے ہم کرتے ہیں لیکن اس طرح نہیں کرتے جس طرح کے پروپرلی پہلے ہم کیا کرتے تھے کہ پھولوں کا پھولوں کا موسم آیا تو چلو یہ پھولوں کی پنیری جو ہے وہ لا کے لگا رہے ہیں اب ہم سے وہ کچھ نہیں کیا جاتا ہے اب ہمارے پاس یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں آپ دیکھیں ایوان ہمارے پاس جوتا لے کے ہمارے پیچھے پیچھے پھر رہا اور یہ دیکھیں کیسے دھماکے ہوتے ہیں اور وہ بچہ تو چلتا ہی نہیں ہے وہ تو دوڑتا ہے تو وہ تفان ہے تو ہم نے زندگی میں کوشش کی کہ ہم وقت کی پابندی کریں وقت پہ سوئیں اپنے کام کو وقت پہ ختم کریں ہمارا سالن جب بن رہا ہے بن کے تیار ہوا ہے اتنی جر میں ہمارا بورچی خانہ جو ہے وہ بالکل خالی ہو ابھی بیٹی نے بنایا ہے چکن کا سالن اور پلاو بنایا ہے ہم گمپیوٹر پہ کام کر رہے تھے تو ڈال آئی اور بہت ہم نے انجوئی کیا ہمیں پاکستان کی بڑی یاد آئی اس نے وہی پتلا شوربہ چکن کا جیسے پاکستان میں پرانے وقتوں میں بنا کرتا تھا اور اس نے اس میں ہرہ دھنیاں ڈال کے بنایا ہے بہت مزیدار بنا پلاو کے ساتھ بہت ہی مزایا کھا کے تو اس نے کچن ہم آئے ہیں تو سارے ککر شکر دھو ادھا کے سافت سترہ کر کے کچن رکھا ہوا ہے تو وہ بھی ہماری طرح ہے کہ جب آنچ وہ بند کرے چولے کی اس وقت تک اس کا کچن جائے وہ بلکل ساف ہو اگر آپ کا کچن ساف ہے تو چاہے جتنی مرضی مہمانداری آن پڑے آپ اس کو احسن طور پر نبھا سکیں گے اگر آپ کا کچن بکھرا ہوا ہے تو آپ کو پتا ہی نہیں لگے گا کہ آپ نے کون سا سرہ کہاں سے پکڑنا ہے یہ چھوٹا چھوٹا صلیقہ ہے جو زندگی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ٹائم منیجمنٹ میں یہ چیزیں بہت کاؤنٹ کرتی ہیں کہ آپ نے اگر اپنے وقت پر یہ چیزیں ساتھ ہی ساتھ کر لی ہیں تو آپ کے لیے اگلا سٹپ جائے وہ بہت آسان ہو جائے گا تو زندگی گزارنا سلیقے سے مشکل نہیں ہے بلکہ سلیقہ جو ہے وہ زندگی کو آسان کرتا ہے جہاں تک پیسے کا تعلق ہے جہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ ہے تو سلیقہ آ گیا یہ بات نہیں ہے جس نے سلیقے سے زندگی گزارنی ہے وہ ایک جھوپڑے کو بھی صاف رکھے گا اور جس کے پر سلیقہ نہیں ہے وہ ایک محل کو بھی بدحال کر دے گا تو سلیقہ جو ہے وہ پیسے کا محتاج نہیں ہوتا ہے ہاں زندگی میں ہم نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ سلیقے کے پیچھے پیسہ آتا ہے وہ جگہیں وہ لوگ جنہوں نے تھوڑے پر شکر کیا ہم نے دیکھا کہ ان کے حالات بہتر سے بہتر ہوتے چلے گئے اگر ان کے نہیں بھی ہوئے تو ان کے نسلوں کے ہوئے دو چیزیں ایسی ہیں ہمیں لگا کہ جو انسان کی زندگی میں ایک بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں ایک تو اس کا شکر کرنا کہ وہ اتمنان پا جائے اس پر جو بھی اس کے پاس ہے ورنہ آج کل تو انتہا ہی کوئی نہیں ہے کہ ہم اگر یہاں پر بیٹھے ہیں ساتھی کہتے ہیں کہ ہاں زمین ہے جائداد ہے پیسہ ہے نوکر جا کر ہے سب کچھ ہے لیکن اگر ہم رونے والے ہوں تو آج ہم بکنگم پیلس کو دیکھ کے بھی رو رہے ہیں تو جس نے ناشکری کرنی ہے وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے اس کے پاس کیا موجود ہے اس سے بڑے اس سے زیادہ امیر اس سے زیادہ پیسے والے آج دنیا میں موجود ہیں تو ہمیشہ انسان کو چاہیے کہ وہ جس حال میں بھی ہو جیسا بھی ہو وہ خدا کا شکر کرنے والا ہو جو بھی اسے اللہ نے دیا ہے اس کو سلیکے سے رکھنے ڈھکنے والا سنبھالنے والا اس کی قدر کرنے والا ہو اور کنات کرنے والا ہو اس کا دل اس سے مطمئن ہو جانے والا ہو جو بھی اس کے پاس موجود ہیں خوب سے خوب تر کی تلاش میں زندگی کو ضائع نہیں کر دینا چاہیے اور یہ طلب بھی ہر وقت کی کہ یہ بھی ہو یہ بھی ہو یہ بھی ہو یہ بھی انسان میں نہیں موجود ہونی چاہیے اس کے پاس جو بھی ہے اس کا وہ شکر کرے اس کو ضرورت ہے وہ لے لے اس کو توفیق ہے وہ کر لے لیکن اپنی چادر سے اپنے پیر انسان کو نہیں پھیلانے والا ہونا چاہیے تو خدا کرے کہ یہ باتیں جو ہیں یہ آپ کے لئے کارامت ثابت ہوں اور آپ کو کچھ سکھا جائیں جس سے آپ کو فائدہ پہنچے اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ